اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ قبل ایک سوڈانی کاری قرآن کاری نورین محمد صدیقی ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے اللہ رب العزت نے انہیں تلاوت کلام مجید پر ایک عجیب ملکہ دیا تھا ایک قدیم سوڈانی طرز پر تلاوت کلام مجید کرتے ان کی تلاوت سننے والے ان کی آواز کے سہر میں مبتلا ہو جاتے ان کے جانے کے بعد بے شمار لوگ اس تلس پر تلاوت کلام مجید کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک افریقا نابینا نوجوان کی تلاوت لے کر آئے ہیں ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ونقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول إلا لديه رقیم عتید وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفق في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهید لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حدید وقال قرینه هذا ما لدي عتید القیاء في جهنم كل كفار معدید من ناع للخیر معتد مریب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشدید قال قرینه ربنا ما اطول اس طرز تلاوت کلام مجید کو پہلے پہل تو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تلاوت کلام مجید کے دوران اتار چڑاؤ پر بحث کی گئی لیکن آہستہ آہستہ اسے قبولیت حاصل ہوتی گئی عربو نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قدیم طرز تلاوت کلام مجید ہے اب دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کاری نورین محمد صدیق کی آواز میں تلاوت کلام مجید کر کے ان کے لئے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں آپ کو یہ کلامت کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا